باہر رحمان الرحیم السلام علیکم باہر رحمان الرحیم باہر رحمان الرحیم ایک اور کپل جو ہے ان سے بھی آپ کی ملاقات آج ہونے جاری ہے اور یہ جو کپل ہے یہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کا ایک بہت خوبصورت سا جسے کہتے ہیں کہ most favorite most hot سب سے زیادہ چاہے جانے والا سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا کپل ہے اس سے پہلے کہ میں جاؤں ہوں اس طرف کہ ان کی آپ سے تاروح پر ملاقات کروں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اور یہ واقعہ جو ہے میں بڑے شوک سے سناتی ہوں مائنے کیجئے گا کہ آپ نے بہت ساری دفعہ مجھے یہ کہتے ہوئے سنا ہوں اس لئے کہ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں بار بار کہہ رہی ہوتی ہوں یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ husband اور wife کا رشتہ جو ہے نا یہ بڑا کچھ کھٹا بیٹھا سا ملا جلا سا ہوتا ہے ہر دن ایک جسا نہیں ہوتا کسی دن بہت محبت کی پھوار برس رہی ہوتی ہے تو کسی دن لڑائی کی تقرار چل رہی ہوتی ہے کسی دن ایک دوسرے سے مو بسرے ہوتے ہیں تو کسی دن ایک دوسرے کے بغیر رہنی پا رہے ہوتے ہیں یہ تمام خوبصورتی ہے اس رشتے کا حصہ ہے اور جب یہ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اور جن جن جگہوں پہ نظر آتا ہے تو یقین کرے دل اور روح خوشی سے سرشارب جاتی ہے میرا ایک اپل انہیں ہم ہنسوں کا جوڑا کہیں انہیں ہم چاند سورج کی جوڑی کہیں جو بھی کہیں وہ خوبصورت اور مناسب ہے اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جشتیں اور اتنا زیب دیتے ہیں کہ کمالی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شاد بات اور اسی طرح سے خوش و خورب رکھیں اس کو سسپنس نہیں رکھتی اور آپ کی ملاقات کراتی ہوں دانش اور آئیزہ سے کیسے آپ نے شادی کی گراب بطلہ باندی تھی کیسے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا کس طرح سے آپ کی وہ خوبصورت میموریز ہیں وہ توری سے ہم سکرین پر اپنے بیورز کے ساتھ وہ انہیں دیکھی نہیں ہیں شیئر کرتے ہوئے پھر واپس آئیں گے اپنی دکھو ماما اچھا یہ سے پہچان لیا آپ کو ماما پہ دیکھ کے نہیں انہیں ابھی ماما کا پتہ ہے ماما کا ہی چھوڑنا نہیں دہو جا تو ماما اچھا اچھا بھولا ابھی ابھی انہوں نے شروع کیا ماشا اللہ تو صرف ماما پہلا لفظ کیا بھولا ہے انہوں نے پہلا لفظ کیا بھولا تھا میرا فعل میاؤں بھولا تھا اچھا ماما بھولا نو سیریسی چھوٹی تھی اور میں اس کو بولتی تھی ہمارے گھر کے باہر بلی ہوتی ہے توئے ہے وہ تو ہم اس کو دکھاتی تھی میاؤں ہے بلی ہے تو ایک دن اچانک سے ان کے مو سے نکلا نا میاؤں تو ہم نے سرپرائز ہی کہ اتنی چھوٹی بچی کیسے بول رہ گئے لیکن وہ ماشاء اللہ آپ کی طرح ہے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بولے گی یا اببہ کی طرح تھوڑی خاموش تو بہت اچھا میں زیادہ بولتی ہوں یہ بتا لگی ہے نہیں مطلب جو آپ کے بارے میں تھوڑی سی ریزرچ کی اس میں آپ نے بارہ یہ کہا کہ میں زیادہ بولتی ہوں کہ واقعی بھی بہت سلسرہ جاری ہے کہ شادی کی کچھ عرصے کے بعد اب آپ چپ رہنا اور وہ بولنا شروع ہوں گے آپ ان سے پوچھتی جا اکیلے میں نہیں میں بہت اکیلے میں نہیں ہوں ایزہ میرے خیال سے کافی باتیں کرتی ہوں میں سننا داتا پسند کرتا ہوں تو بس سنتا ہی راتا ہوں میں کہیں یہ سلسرہ ابھی تک جاری ہے کیونکہ شادی کے بعد بہت ساری چیزیں کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہونا شروع جاتی نہیں نہیں میرے کال تبدیل تبدیل ترسل چنین میں چاہوں گا بھی نہیں کہ تبدیل ہو جاتی کچھ بھی مجھے لگتا ہے شادی کے بعد کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو میں کہوں اب آپ بدل گئے ہیں اب آپ ایسے ہیں اب بہت اچھے اور زیادہ اچھے ہو چکے ہیں اچھا واہ سبر دست تو خیالیت گوز تو دانش دانش سبر دست اچھا بڑا چیز جاتا ہے ماشاءاللہ سے کہ بارہ سال رانجے کو بارہ سال تہیر مانگ کھیڑیا دی لیکن آپ ماشاءاللہ چھ سال کے عرصے میں کامیاب ہو گئے چھ سال تو نہیں آرموست اٹھ سال لگ گئے کامیاب ہو لنے میں اتنا مشکل تھا انہیں ملانا آئیزا ان کو ملانا اتنا مشکل نہیں تھا فیمبلیز کو آپس میں ملانا مشکل ہو گیا تھا فر ایک سرٹن پیئیڈ آف تائم لیکن ہی کہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے نبک سے پہلے نبک کے بعد تو وہ سپاورٹ آن ٹو تھاؤن پورٹی میں لکھی بھی وہ چیزیں آن کے خود ہی کنیکٹ کرتی گئی اور آج ہم یہاں بہتے ہیں آپ کے سابقے ملکل ماشاءاللہ مجھے صحیح ٹائم پر ہی صحیح چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہم جب ہی جلد بازی کرلیں وہ ہی وقت صحیح ہوتا ہے ہمارے لئے بسے آج آج میں لگتا ہے میرے سپانسیبٹیز بہتے ہیں اچھے سمحا چکتی ہوں پہلے شاید میں نہیں سمحا چکتی صحیح اور ابھی جو مم 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 ہو رہے مجھے دیکھ کے اچھا ہے سب اچھا ہے سب یہ ٹائم آیا تھا کہ لانگ آپ کا ریلیشنشپ ایک سب کے ساتھ ایک سب بھی ظالم سماج یا کہنے کے بھر برادری جو بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچ میں آرہ ہوتے ہیں کیا گزرتی تھی دل پہ وہ لگتا کوئی ڈرامو کالا سیم چلتا تھا بیچ میں تو ایس سچ کوئی نہیں آیا جیسے ویلن بن کے آپ کہتے ہیں ایک لف سٹوڈی میں وہ ایسا کوئی بھی نہیں آیا وہ سیچویشنس ایسی تھی ایک دوسرے کو بھی ہم ایک دوسرے کو بھی سمجھنے میں بہت آسان ہے ایسے آپ نے تیار ہوئے دلن بن کے آپ بیٹھ کے بہت آسان ہے باکر اصل زندگی اس کے اگلے صبح شروع ہوتی ہے جب آپ نئی فیملی گھر سے آپ جب نکلتے ہیں بہار اگلے روم میں اور آپ اپنی مہا پاپ کو نہیں دیکھتے تو وہ مشکل ہے سیریوسی ملتے ہیں ملتے ہیں میں بہت مس کرتی ہوں میں جاتی ہوں تو مہرے مہا پاپ دسنے ہیں یہ بہار لیکن مدانش کے امی اب وہے لیے ایسے ہیں کہ میں فیل نہیں ہوتا مجھے اس پرائے کی چیزیں ہاں شیلوڑ دا مہا اچھا اب آپ اطرا بس کرتی ہوں اممہ کو اب زیادہ کنے شروع میں یا شروع شروع میں بھی امم مس مطلب میں کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ اپنی ماما سے اور پاپا لوگوں سے اٹیچ ہوں تو میں مس ضرور ان کو بہت زیادہ کرتی شاہدی کے بعد جب میں ماں بنی ہو رہا تو وہ مجھے ریلائز ہوا کہ میری ماں نے کیا کچھ کیا مجھے یہاں تک لانے میں مجھے یہاں تک لے کر آنے میں مجھے تو فان رو رہا ستا ہے اور آپ کود ایک بیٹی کی ماں ہو کر آپ فیل کر سکتی اس حالے پر سکتی کہ میری ماں کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ چڑھ جاتی کوئی چیز سے منہ کریں تو میں کہتی تھی کیوں منہ کر رہی ہے مجھے ان کی ماں مانی کرتی یہ نہیں کرتی لیکن میں کہتی ہوں کہ کرنا چاہیے ماں جو ہے اس کو روکنا چاہیے لڑکیوں کو سمجھانا چاہیے یہ سب سے اچھی میری فرینڈ میری اممہ ہے اچھا اب میری امی اور اب دانش کی امی سے میں اتنے زیادہ اٹیچ ہوں کہ اب ان سے میری دوستی ہے دوستی بارا رلیشنشپ جو ہے وہ سب سے اچھا ہوتا تو آپ کیسی اممہ ہوگی روک ٹوک والی وہ تو یہ بتائے گی لیکن اب ابھی سے اندازہ ہونا شروع جاتا ہے روک ٹوک تو نہیں لیکن مجھے لگتا ہے میں سے ہر چیز ڈسکس ضرور کروں گی کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے اور وہ مجھے لگتا ہے بچے آگے کہ بچے بہت تیز ہوں گے ان کو پتا ہوگا اس نے کہا مجھے گماؤ اس کو پتا چل گیا کہ میں بیٹ گیا ہوگا ہم نے شوپنگ کیے کل سارے دن ان کو بہت خوش تھی سارے ایک دفع نہیں رونا ابھی بہت ساتھ لوگ وہ تالیاں بجا رہے ہیں ہمارے گھر میں چھوٹی سی فیملی ہے وہی چار لوگ نظر آدھے ہیں روز صبح اٹھ کے اس کو اور خاموشی رہتی ہوگی اب تو اس کی آنے سے روانا کو کی بولنا شروع ہوں گے نہیں نہیں ایک ہے ایک اور بی بی ہے ہمارا تالیاں کی بلوشہ اور وہ بھی بہت باتونی ہے جب میں گھر میں آئی تھی تو وہ سیکس منٹ کی تھی تو وہ میری بچی دی ایک چھوٹی جو مجھے ملی نا میں ہاتھ میں گود میں تو وہ اس طرح میں نے اس کو سنبھالا کھانا کھلانا پیچھے بھاگنا پھر جب یہ ہوئی تو ایک اور پھر اضافہ ہو اچھا یہ بڑی انیوزول سی بات ہے کھانا کھلانا سنبھالنا بچوں کا وہ کرنا اسٹار ایک خاتون جو کہ فیم انجوئے کر چکے میں لگتا ہے گھر کے اندر آپ کو اسٹار نہیں ہوتے ہم تو باہر نکل کے بھی کوئی اسٹار نہیں ہوتے لوگ ہمیں اسٹار نہیں سوچے میں ہمیں اسٹار نہیں سوچے تو میں سوالا ہوں نہیں ہمیں اپنی رسپونسلوٹیز کو سمالنا چاہیے اور ایکسپٹ کرنا چاہیے جیسے اگر ہم کے بچے کو چھپا دیں کہ نہیں ہم چھپا دیں ہم دو ہی لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر ہماری فیملی بڑھتی ہے اگر ہم پیچرز اپنی شیئر کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ ہی بول رہا ہوتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں تو پرسنل پچھرز ہیں میں نے کہا نہیں ہزبین کے ساتھ پچھرز شیئر کرنا کوئی پرسنل نہیں ہے اور مجھے پتہ ہمیں پتہ ہوتی ہے اگر ہم ویب سائٹس پر ہی شیئر اور بی بی گئی کرتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کو کیا اچھا لگا تھا آپ کو دانش میں جس پہ آپ دل دے بیٹھی تھی ان کو کیا نہیں اچھا لگا تھا برائی کر کے تو دیکھو میری ہاں پہ محبت میں سے کوئی برائی نظر نہیں آتی یہ اس کا کمال برائی ہیں تو بہت کمال برائی کی بارتی ہیں مجھے لگتا آپ سب چیزیں ایکسپت کرنا چاہیے آپ کو جیسے انسان ہیں میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں میں بہت سارے برائی ہیں میں بہت بولتی بھی ہوں تو وہ بھی ہوتا دانش کو کہ کیا بول رہی ہو تم کیا بولا تمہیں دانش کے اندر یہ تھا مجھے لگا دانش سے بہتر مجھے کوئی سمال نہیں سکتا میری ہر چیز کو میری ہر بات کو اور دانش ماشلا وہ اپنی ریسپونسپریٹیز کو بہت اچھا مطبع جب باہر میں جاتی ہوں سار تو ایک بلکل ہی الگ پتہ لگتا اچھا he's a star now اور وہ کیسے لوگ بھاگنے پیچھے لیکن گھر میں وہ بہت سارے کام کراتے ہیں آپ کو یہ لگا کہ بہت كیرنگ ہے آپ کو سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے ہاں وہ دانش ہیں بلکل ہیں دونوں میں سے کس کا کریٹ زیادہ ہے کسی ایک کا حصہ زیادہ ہوتا ہے لف سٹوری میں زندگی کے سفر میں نہیں مجھے لکھتا ہے دونوں کا ہوتا ہے کیونکہ دونوں اگر دل سے ریلیشنشپ کو بنانا نہیں چاہیں گے تو وہ ایک بندہ پھر تھوڑے دن بعد تنگ ہو جائے گا واقعا مجھر دار کی آئیتا بہت سمجھ داری کی بات ہاں میں اچانک سے بہت دیلیا رائنس کا مجھے دیا یہ میہ بی بی کا رشتہ وہ ہے جو چاہاں سے باندھا گیا ہوتا ہے بھلے شادی ارینج ہو یا لف ماریج ہو شادی مجھے لگتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ ارینج ماریج تھی یا لف ماریج تھی اب جو ریلیشنشپ ہے اس کو بڑے پیار سے رکھنا چاہیے لیکن لف ماریج پہ تھوڑے سی عارت پہ آتی ہے ریسپونسیبیلیٹی کی یار تمہیں تو پسند کر کے لے کے آیا ہے اب یہ والی لف سٹوڑی تو میرے خالے ہوتی بھی نہیں کہ آپ بھاگ کے جو شادی کر لیا آپ نے کہ اممہ ابا کو نہیں پتا آپ تمہاری زمینداری ہے جیسا بھی لڑکا ہے اب وہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو جانتے ہیں پہلے سے بات کرتے تو ہم اس کو لف سٹوڑی کہہ دیتے ہیں آپ کی وہ مطلب لوگ ماریج ہے آپ کی آپ جانتے تھے دوسرے سے بھر رشتہ لے کر میں ٹرے لے کر نہیں آئی تھی آگے تو ارینج ماریج ہوتی میں ٹرے لے کے چلی جاتی میں میں ٹرے لے کے بالکل ہی جانے والا موقع نہیں آیا ابھی بھی اگر کوئی آتا ہے یا میری فاملی آتا ہے تو میں لازمی ان کو دیتی ہوں کھانا سرف کرتی ہوں مگر یہ نہیں دوپٹر پہن کے آکے وہ تو مجھے لگتا ہے ایک لڑکی کے اوپر ایک سٹریس ہوتا ہے لائیے پہنے آپ بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ ایکا کال کر سکتے ہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں